اللہ نہ وہ کرتے ہیں نکاح کر لیتے ہیں پرسوں شادی اور پھر بچے کر لیتے ہیں جلدی جلدی باغا لو کتنے بہت تمیز ہوتا ہوں غلط بات کی ہے نا کہ صرف ہندو آ سکتے ہیں تو ہم لوگ تو نہیں پہن لگاتے نا ہم تو سب کو دیتے ہیں سب ہی انڈیپینڈنٹ رہتے ہیں امی کی کزن سے نکاح محمد ارمان مراد آباد انڈیا سے میری امی کی معموزات بہن سے کیا میری شادی ہو سکتی ہے جی ہو سکتی ہے بول جائے مہا کل بول بھارت میں ناول جائے مہا کل کہنا ہوگا بولنا سر میں سیٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ پہ آنا چاہتا ہوں یہ تو آپ کا بہت ٹائم سے تیار تھا چناف سے این پہلے لے کے آگئے یہ تو کبھی بھی آپ پہلے بھی لے آتے کیا یہ چناف سے ایسے پہلے لائیں کہ تھوڑا سا ایک ہندو مسلم یا مجورٹی مائنورٹی ٹائپ کا ہو جائے وہ انسٹل ہو جائے آپ کا وہ پول رائز ہو جائے اسا ہے راہول جی آپ مجھے لگتا ہے لیجسلیٹیو پروسیجر کو دھنگ سے سٹڑی ہی نکرتے ہو 2019 میں کانون پاریت ہو گیا ہے بار بار میں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ نے پاریت کیوا کانون ہے پتھر پر لکیل ہے یہ ہوگا ہی ہوگا تم کو یہ رنگ پہنا دوں گا میری گولڈ رنگ ہے ابھی کے لیے جوڑ سے بولو نے سنائی نہیں دیا اچھا جیشری ریم جیشری ریم مبارک آتے ہی بھیکاریوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے بھیکاریوں نے بڑے شہروں کا رکر لیا ہے پاکستان میں تین کروڑ سے زائد افراد بھیگ مانگتے ہیں ایک ارب پندرہ کروڑ اکتر لاکھ اور تین تالیس ہزار ڈالر کے لگ بھگ بھیگ دی جاتی ہے لیکن کرشنز کے بھی تو اپنے دیش ہیں تیوکرائٹک دیش ہیں وہ تو وہاں بھی جا سکتے ہیں ہم نے نہیں رکھا ہے وہاں چلے جائے بھوگولک سیما ہمارے ساتھ سٹی ہے اس لئے ہم یہاں بولا رہے ہیں ایک اور آپ کہتے ہو ایک درما کیوں چھوٹ گیا اب پوٹے ہو کہ ایک درما کیوں جوڑا آپ کو چھوٹنے سے تکلیپ ہے یا جوڑنے سے تکلیپ ہے وہ کہے دے کہ مسلم بھی آ سکتے ہیں اس لاؤ کے تھروں تو آپ جاؤ گے میں تو اڑ کے جاؤں گا میری ماں نے میری خالان کو زبان دی ہوئی ہے میرے باپ نے پھپھو کا زبان دی ہے اور دو جگہ زبان میں نے خود دی ہوئی ہے ہی کرام انتے سمجھ ہی نہیں آگا اپنے دیش کے گریب منتری امیشہ کا ایک کلیپ بائرل ہو رہا ہے اس میں انہوں نے بولا ہے کہ CIA کو کوئی کسی کا مطلب باپ بھی اس کو نہیں ہٹا سکتا ہے یہ پتھر کا رکھیر ہے تو اس بات کو لے کے پاکستان UN میں چلا گیا اور US کے پاس چلا گیا کہ دیکھو بھائیہ ہندوستان ایسا ایسا کر رہا ہے مسلمانوں کو گھوسنے نہیں دے رہا ہے اس پہ کچھ بولو اور پورے پاکستان میں CIA کے قلعہ پروٹیسٹ جاری ہے اور جب امریکہ بھارت سے پوچھا تو بھارت نے اس کو شٹ اپ نوٹیش دے دیا کہ تم چپ کر جاؤ تم ہمارے کام میں ٹانگ متر آؤ تو یہ دونوں سائٹ لے لیے اب پاکستان کی لڑکیاں بول رہی ہے کہ ہمیں بھی تو یہاں پہ حقوق نہیں مل رہا ہے تو بھارت میں CIA لاغو ہوا تو کم سے کم پاکستان کی لڑکیوں کو تو بلالو آپ دیکھیں اس ویڈیو میں مسلم جب پاکستان میں آتے ہیں تو بچارے بہت مہنگائی کا شکار پہلے تو دیکھتے ہیں یا گھر وغیرہ میں کوئی گھسنے نہیں دیتا اور پھر اس کے بعد لوگوں کا بھی رویہ بھی ایکسا ہوتا ہے کہ مسلمان ہندو کیسے ہمارے گھر میں آسکتا ہے تو پھر وہ جو اپنی ہمیں اکثر گزارہ کرتے ہیں یا کوئی لوگ مانگتے تران کے پھر کھاتے ہیں میں تو کہتی ہوں میں خود بھی CIA کے ساتھ نہیں کہ مسلمان ہوں کے لئے ہے مسلمان کے لئے نہیں ہے ہندو کے لئے ہے سوری ہوا تھائی سینر بہت دعا ہے کہ مسلمان ہوں کو بھی اشیح تمہیں آپ سے ہونے جائیں گی جائیں گے wenn 不 ضروری ہم müdi بھی مسلمانوں کے لئے سلام کیسے ہم لگتا ہے prett convince انسانیوں نے انتظام رکھا ہے جو غیر مسلم ان کے کنٹری میں آتے ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے رکھتے ہیں اور ان کا گھار بھی دیتے ہیں پتھر بہت مارے جاتے ہیں غیر مسلموں کو یہاں ایٹے بہت باری جاتی ہیں ان سے پوچھ دوش کے لیے ان کی جانت پرطال کے لیے یہاں تک کمر میں کمر کے اندر سکے بھی جو ہے نا کوئی جاتی ہیں کابند کمروں میں نا تو بہت زیادہ پاکستانی ایکسٹریم لیے میں تو کہہ جس کو بھی انٹرنیشنل پرسن میں جو بھی آپ کو میں کہتی ہوں ایک سوچویشن کہ آپ پاکستان بلکل نہ ہے یہاں کے لوگ بہت زیادہ تیز ہیں اور میں پاکستان میں کھڑی ہوں کہ بس یہ بات کہہ رہی ہوں کیونکہ پاکستان نے کبھی انسانیت کا ساتھ نہیں دیا ازادی کے نام پیدا تو ہوئے لیکن یہاں لوگوں کو بس پاسپورٹ بھی لے لیا جاتا ہے آئی ڈی کارٹ بھی لے لیا جاتا ہے وہ نے میرے ساتھ بہت زیادہ کیا ہے پاکستان میں بس یہ لوگ مارتے ہیں لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں وہ مارتے ہیں کیوں مارتے ہیں ڈیفرنٹ یہاں کے لوگ اکثر دھمکیاں دیتے ہیں الحمدللہ میں مسلمانوں میں اگر موو ہونا چاہتی ہوں یہاں سے الحمدللہ ہم پاکستان والے جو ہیں ہمارا پاکستان جو ہے ایک پاورفل ملک ہے اس کے پاس ایٹمی پاور بھی ہے اس کے پاس تمام سلاشتی ہیں اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے ایٹمی پاور تو سر بھارت کے پاس بھی ہے لیکن ان کے پاس ایکانومی کا جذبہ بھی ہے جی ہمارے پاس بھی ہے ایکانومی ہے ہمارے پاس بھی ایکانومی ہے ہر طرح کی اکانومی ہے لیکن کسی کو کم کام کرنے تو دے کم کام کرنے کسی کو نہیں دے رہا ہمارے نوجوانوں کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے یہ غلط ٹیلنٹ سر جو نظر کیوں نہیں آرہا وہ نظر اسی لئے یہ نہیں آرہا کہ یہ مواشرہ ہمارا کرپ ہو گیا سارے کے سارے یہ ٹیلنٹ یہ جو پاکستان نے ٹیلنٹ کیا آپ نے بات کیا یہ ٹیلنٹ باہر جاتا باہر والے ان کو دھکے مار کے باہر کیوں نکال دیتے ہیں کہ اپنا ٹیلنٹ پاکستان میں رکھو اور نہیں بیٹا نہیں نکالتے یہ آپ کو غلط فہم ہے آپ دنیا میں کہاں بھی چلے جائیں بیٹا ہی نہیں نکالے سر سعودیہ نہیں نکالے یوکی نہیں نکالے لیکن وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ڈاکٹر کام کر رہے ہیں آپ جس ملکی بات کریں میں آپ کو بتا سکتا ہوں یو ای میں ہمارے لاکھوں انجینیاں ڈاکٹر کام کر رہے ہیں یو ای نے پاکستان کے چوبیس شہروں کو بین کئے کہا ہے ان کو ہم نے ویزا نہیں دینے نہیں یا بین کیا ہوگا لیکن اس کے باوجود ہمارے لاکھوں کی تعداد میں ڈاکٹر ہیں انجینیاں ہیں اور ہر طرح کے لوگ ہمارے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں کتنا ترقی کر گیا پھر ملک تو یہ غلط بات کی ہے نا کہ صرف ہندو آ سکتے ہیں تو ہم لوگ تو نہیں پیان لگاتے ہیں نا ہم تو سب کو دیتے ہیں سب ہی انڈیپینڈنڈر ہے لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں ہندو کے ساتھ کیا بیہیوئر رکھا جاتا ہے سب بہت اچھا برا رکھا جاتا ہے نہیں یہ بہت رونگ ہے سب کے ساتھ اچھا رکھا جاتا ہے سب کے ساتھ اچھا رکھا جاتا ہے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو بیان کر دیا ہے یہ غلط بات ہے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح باقی ہے اس طرح سے سٹیزنشپ ملے گی اپنے ٹائم کے قارڈنگی بس جو ہندو ان کے بھائیں ہیں وہ جب آئیں گے تو ان کو ایزیلی سٹیزنشپ ملے گی لیکن یہاں تو پاکستان میں سب اچھا ہی سلوک ہوتا ہے اچھا سلوک ہوتا ہے آپ کو نہیں لگ رہا کہ کلسٹان کے ساتھ ہم وہ کر دیتے ہیں نہیں نہیں کہیں کچھ بھی نہیں ہوتا جتنی پاکستان میں آزادی سے رہ سکتے ہیں شاید وہ اپنے ملک میں بھی نہیں رہتے نہیں انڈیا میں بڑے خوش رہ رہے ہیں ابھی وہ جو گئے ہیں لوگ دو ہزار چودہ میں یہاں سے پاکستان سے ہندو گئے تھے انڈیا وہ اب ان کے پرائیم منسٹر موڈی جی کے نارے لگا رہے ہیں وہ بڑے خوش ہے کہ وہاں پہ بڑی انتے فیسلیٹیز ہیں یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ سب رونگ بات ہوتی ہے مینے وڈیوز کے کیا کافی وڈیوز میں لگا رہے ہیں پاکستان ایسا ملک ہے کہ یہاں پہ ہر کوئی اجیسٹ ہوگا لیکن وہ وہ مہم وہ پھر نارے کوئی لگا رہے ہیں وہ پاکستان سے گئے ہیں انہیں گردار ہی ہوتی ہیں لیکن کیا پتہ ان کو یہاں پہ رائے سلام ملے گئے ہیں پاکستان ایسا ملک ہے جہاں تک میں جاؤتی ہوں میں بھی سوشل ورک کرتی ہوں وہ کہے دے کہ مسلم بھی آ سکتے ہیں اسلام کے تھو تو آپ جاؤ گے میں تو اڑ کے جاؤں گا اچھا ایک بات سمجھ بھی نہیں آتی ہے کہ پاکستان میں یار پوری اور رودالی کیوں چھائی ہوا ہے کیوں یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کے لیے تو اچھا ہے کہ ہندو جتنے بھی پاکستان میں ہیں سبھی خالی کر کے ہندوستان چلے جائے ان کو تو اور خوشیہ منانی چاہیے نا ان کو دکت کیا ہے ہندوستان میں جو مسلمان ہیں اس کو آپ تھوڑا دیر کے لیے مان سکتے ہوگی دکت ہے حالانکہ ان کو بھی دکت نہیں ہونا چاہیے لیکن ان کو تھوڑا سا پیٹ میں درد ہو رہا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہو کیوں ہو رہا ہے لیکن پاکستان کے مسلمان کو کیوں پیٹ میں درد ہو رہا ہے کیوں چھاٹیاں پیٹ رہے ہیں کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں کیوں یو اےس کا دروازہ کھٹ کھٹا رہے ہیں کیوں عرب دیس میں جا کے گرگیرہ رہے ہیں کی بھارت دیکھو مسلمانوں پہ اعتیچار کر رہے ہیں بھارت نے تو ساپ ساپ بل میں لکھ دیا ہے کہ تمہارے جتنے بھی اسلامی دیس ہیں کہ تم وہاں پہ رہو اور وہاں پہ تم ہندووں کو یا پھر ادھر ریلیزن والے کو جو اسلامی نئی ہے اس کو پرطاریت کرتے ہو اس لیے سی اے اے کے تہت سبھی اسلام کو چھوڑ کر ادھر ریلیزن کے لوگ بھارت آ سکتے ہیں اور یہاں پہ اپنا سٹیجنسپ لے سکتے ہیں لیکن نہیں ان کو ہر بات میں اپنا ٹانگ ارانہ ہے ہوگا ان سے کچھ نہیں صرف پروٹیسٹ کریں گے اور پھر سانت ہو کے بیٹھ جائے گے آپ کا ان پر کیا پرتکیر کا نیچے کمنٹ کر کے اوصے بتائے گا چلی ملتے آپ سے اگلی ویڈیو میں چاہ شریہ